سنا رہا ہوں میں کوئی باروں ہے مرد زنا کرتے رہیں اس بازار حسن کو کس نے گرمایا ان ذمہ داروں نہیں میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لیے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیشنے کے لیے کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے گھنگرو باندھوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلے ظالم یہ نہیں ظالم وہ ہیں جنہوں نے ان کے سر پہ دبٹا رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ تواف بن گئی اے اوہیں میاں سابرے آ اے میں یہی پیدا ہوں گا زمیداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہ سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوث کی پھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا تھا یہ تھگال کریں نہیں ہوں آدھے میرے میرے نال اونج رہا ہے میں شادی نہیں کروں میری کدائیں شادی کرا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باند کے محفل کی زینب عورت کی فطرت میں تو حیو پتہ نہیں ہے کن دکھوں سے گزر کا کوئی اچھی گھنگرو باند تھی کوئی اچھی اپنے جسم کو بیشتی ہے وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کی قیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے اپنی حوث کی پھینٹ چڑھاتے ہیں انہیں سردار صاحب ہیں مہر صاحب ہیں میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں وہ تواف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے تو حضرت عائشہ چوبیس گھنڈے سے سو ہی نہیں تھی اٹھ کے بیٹھ گئی رو رہی تھی ایک دم آنسو خوش گئے اببہ میری صفائی پیش کر اببہ کر بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اما میری صفائی پیش کر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانوں گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں میں اپنے رب کو پکارتی ہوں میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں کہتے ہیں مجھے حضر یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باپ وَلَا جُملَ بُولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرُن جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں قربان جون صدیق کے سبر بھوں فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا ایک سبحان اللہ یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے یا واہی یا واہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکر آئے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لئے گواہ بن کے آ گیا ہے تو حضرت امہ رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لئے کھڑے ہو گئے کمبخت مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے اببہ کا کوئی کفن دیں گے آپ اپنا کرتہ دے دیں میں کفن اس کو پیناوں آپ نے کہا یہ لوگ آپ کہتے ہیں تو منافع کے میرے کرتے دونوں کی فائدہ کہ یہ لوگ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پینایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہیں مجھے بتاتے ہو کون جانتا نہیں تو اور کیا تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے رہے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو خربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے بارہ ربی الاول سات جون چھے سو تیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کا دس بج رہے تھے اپنی بیگمات کو بلایا کچھ نہیں بتایا بس ملکات کر کے رخصت بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں ان کو صرف بتایا میں آج جا رہا ہوں وہ رونے لگی کرو نہیں تیری میری ملکات چند دن بعد ہے چھے ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا پھر علی کو بلایا ان کا سار اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری دوڑ تہنیاں حسن حسین میری ملکات چند دن